بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم از رات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے بیس جون کو فادرز ڈے تھا اور سنڈے تھا سنڈے میں سب ابو کی چھوٹی ہوتی ہے گھر ہوتے ہیں پر میں اپنی آفس میں تھا جو کہ دو تین مہمان ایسے تھے جو پاکستان کے مختلف شہروں سے انہوں نے آنا تھا لیکن اب خواتین کے پاس یا ان کے ساتھ آنے والوں کے پاس جو چھوٹی کا دن تھا وہ سنڈے تھا سو میں نے اپنی چھوٹی قربان کی گھر سے مجھے مسلسل فون آتے رہے اور میں بتاتا رہا کہ اچھا آتا ہوں آتا ہوں بل آخر شام کو جب پہنچا تو مغرب کی ازانے ہو رہی تھی تو بڑی بیٹی نے مجھے بار بار گھیرا بلایا جب میں پہنچا تو تین کارڈ سے جو ایک انویلپ میں میرا انتظار کر رہے تھے اور تینوں کارڈ چھوٹی بیٹی نے بنائے تھے یعنی اتنا خوبصورت بعد میں پتہ چلا کہ اس نے پوری دپہن لگا کے ایک ایک چیز یعنی اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال کے اس پر اپنی محبت کا اظہار کیا ہوا تھا اور ڈیر بابا ہیپی فائدرز ڈے ہیپی فائدرز ڈیوووڈ کے اس پر اپنی مجھے رہیت ب unterschieded میرے دونوں بیٹیوں کی جو لکھائی ہے انڈرائٹنگ میں بہت اچھی بہت خوبصورت ہے ڈیڈیکیٹر یہ ان کی اممہ کی وجہ سے ہے اور سٹرونگ یہ پورا وہ جیسے بکٹ ہے نا وہ بھری ہوئی تھی ان خوبیوں سے اور تیسہ تھا ہیپی فائدرز ڈے اور یہ اس میں بڑی خوبصورت سے چیزیں کاٹ کے اندر پورا مضمون تھا بابا you have given me the best thing in life your time your care and your love i am truly grateful to have you in my life i love you so much happy father's day okay اس سب کو دیکھ کے زہر آپ کو پورے دل سے اچھا لگتا ہے یہ زہر محبت جس جس گھر میں بھی ہوا بیٹیوں نے کیا بیٹوں نے کیا یاد رکھئے گا یہ quality of life کو بڑھاتا ہے یہ آپ کی زندگی کو خوشی سے بھر دیتا ہے اور you feel good in fact باپ چھوٹے شہر میں ہوں بڑے شہر میں ہوں چھوٹے کام کر رہے ہوں جب بڑے کام کر رہے ہوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد پھر ان کے نام کو آگے لے کے چلتی ہے یہ بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں بیٹے بھی ہو سکتے ہیں بہت سالوں سے دو بھائی ہیں جن سے میری ملاقات ہوتی ہیں کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں اس کرونا سے پہلے جب جب بھی کسی جگہ بڑا بک فیر ہوتا تھا ایکسپو ہوتی تھی اس میں یہ دونوں ضرور شریک ہوتے تھے ویسے تو اس مکفیر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کی جو خوبی اور خوبصورتی ہے جو مجھے پسند تھی وہ ان دونوں کے نام تھے ایک کا نام امر ہے امر بالمعروف سے یا امری ربی والا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے تو بہت کم لڑکوں کے نام میں نے اس طرح کا نام دیکھا دوسرے کے نام گگن تھا نیلے گگن یہ ہندی کا لفظ ہے یعنی شیعت فارسی سے ہیں لیکن ہندی میں بھی بہت مستعمل ہوتا ہے اور عام طور پر شائری میں ان دونوں کے نام پاکستان میں چھپنے والی برج امدہ کتابوں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہیں احتمام میں کہیں ڈیزائننگ میں کہیں ان کے پروف میں اور ان دونوں سے جب بھی ملاقات ہوئی مجھے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میں امر کونسا ہے گگن کونسا ہے دونوں ہی ایک جیسے خوش مزاج اور خوش اتوار تھے پچھلے سال یا کرونا سے ایک سال پہلے ان کے ہاں جہلم میں دو تین دفعہ جانے کا اتفاق ہوا دو دفعہ تھی ہوا کہ میں اور عمجر سلام عمجر صاحب ہم لوگ کشمیر میں ایک پروگرام میں گئے ہوئے تھے جاتے ہو بھی وہاں رکے چائیوائی پی واپسی پہ پھر رکے پھر انہوں نے ہمیں جو ان کا اس وقت موجودہ بک کورنر ہے شہر کے اندر جہاں پہلے ان کی مشینی وغیرہ تھی وہ وہاں پہ چائیوائی پی پھر انہوں نے جو نیا بنایا ہے جیٹی روڈ پہ وہاں گئے اچھا ان دونوں سے مل کے جو ایک بات یونیک مجھے محسوس ہوتی تھی یہ اپنے والد کا نام بہت محبت سے لیتے تھے اور پھر ہوا یہ کہ اتفاقا میں ایک پنڈی سے آتا ہوا تھا تو میں وہاں رکا اور ان کی یہاں پہ چائے پی وہاں پھر ان کے والد صاحب سے ملاقات بھی ہوئی والد صاحب ان کے شاہد حمید ان کا نام تھا اور وہ کتابوں سے کوئی اتنا عشق کرتے تھے لائک انیس سو اسی میں انہوں نے یہ بک کارنر کا آغاز کیا اس سے پہلے جیسے ان کے گھر میں کتابیں کتابیں ہوتی ہیں وہ چھوٹ چھوٹی آنا لیبریری بنائی ہوگی عزیزوں کے ہاں جاتے تھے ان کے جنون کے ور میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کتابیں اور لکھنے والے اتنے اچھے لگتے تھے کہ ایک دفعہ وہ کراچی گئے لمبا سفر کر کے جاکے جس دروازے پہ دستک دی وہاں سے ایک ساپ بالٹی اٹھائی وہ پانی کی باہر نکلے ممکنے کپڑے بھی پورے پہنے ہو کے نہ پہنے ہو تو وہ ابن سفی تھے اپنے زمانے کے مشہور جب انہوں نے پتا چلا کہ یہ لڑکا اتنی دور سے جیلم سے صرف مجھے ملنے آئے تو زیادہ خوشی تو ہوتی ہے جن لوگوں کو رائٹر سے ملنے کا چسکا یا لپکا ہو ان کی اپنی خوشی ہوتی ہے لیکن شاہ صاحب نے نہ صرف ان سے شفیق ارمان کو پڑھتے تھے پھر انہوں نے جب اپنا بک کارنر کو ایک پبلشنگ ہوس بنایا تو ٹارزن کا خزانہ نام سے پہلی کتاب چھاپی یہ میرا خیال ہے کوئی انیس سو سی کی بات ہوگی یعنی 73 میں انہوں نے وہ بنایا اس بیچ میں کہیں یہ روایت ہے کہا جاتا ہے کہ اتنی بارش ہوئی کہ ان کا جو سٹور تھا کتابوں سے بھرہ ہوا وہی مشینیں تھیں تو وہ سارا پانی میں تیر گیا تو وہ منور راجپوس صاحب نے ایک بڑا خوبصور جملہ ان کے بارے میں لکھا تھا کہ اس میں ان کی جو آرزویں تھیں یا جو سمجھے جو خواب تھے وہ بھی تیر رہے تھے لیکن وہ خواب کیا جو پانی میں تیر رہے ہیں کہ آپ تو زندہ رہتے ہیں ان دونوں بیٹوں نے بہت سے کام کر سکتے تھے اپنے باپ کے کتابوں سے محبت کے اور عشق کے اس کام کو لے کے آگے چلے اور پورے ملک میں اپنی باپ کی پہچان بن گئے پاکستان میں اتنے سارے پبلشر ہیں لیکن شاید ہی کسی کے بیٹے اپنے باپ کے لیے اتنے خوشنامی کا اور محبت کا باعث بنے ہو اس ہپی فادرز ڈیو پہ ظاہر ہے انہیں بھی اپنے باپ بہت یاد آئے ہوں گے چونکہ چند ماہ پہلے وہ فوت ہو گئے ایک پبلشر کے طور پہ اتنی پذیرائی شاید ہی کسی کو ملی ہو کولموں میں اور ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی کہا جے جاتا ہے کہ پندرہ سو سے زیادہ کتابیں ہیں جو انہوں نے اب تک چھاپی ہیں جہلم بک کارنر سے یعنی جہلم فوجیوں کا علاقہ ہے وہاں سے فوجی جرنیل بڑے ہوتے ہیں مزانگار بڑے ہوئے لیکن یہ ایک نئی پہچان ہے دو بھائیوں والی اور ان کے والد صاحب والی بالکل دوستوں کے طرح یہ جیئے اور مجھے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں جہاں آفیس بیٹھ کے وہ کتابیں پڑھتے تھے ان کے نظر سانی کرتے تھے پروف دیکھتے تھے دیزائن دیکھتے تھے اور ان کا اپنا ہینڈائٹنگ پر بڑا خوبصورت تھا لیکن جو یونیک چیز تھی کہ پروفیشر پیسہ بچاتا ہے انہوں نے کتابوں پر پیسہ لگایا اور اتنی خوبصورت تابیں مجھے سبرنگ بہت پسان تھا سبرنگ میں جو کہانییں چھپتی تھیں ظاہر ہے وہ ساری اپنے عید میں بہت شاندار تھی لیکن پھر پیشلے دونوں حسن رضا گندل نے ان کو جمع کیا بہت عرصہ لگا کے اچھا اس کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے چاپا جو اس کی پہلی جلد اول ہے اور شکیل عدل زیادہ جو سبرنگ کے مدار المحام تھے اور ایڈیٹر تھے ان کے نام اس کا انتصاب ہے شکیل عدل زیادہ ہمارے ملہ ہیں ہمارے ناخدا ہیں ہمارا صفینہ ہے عدب ان کے حوالے یہ عدب سمندر ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ گلزار نے لکھا ان کے بارے میں اور اچھا یہ اتنا خوبصورت چاپا پھر کچھ دنوں بعد ہی اس کا دوسرا حصہ آگیا یہ سبرنگ کا دوسرا حصہ ہے سمندر پار سے شاکار افسانوں کے تراجے میں ابھی تیسرا حصہ بھی آگیا وہ میرے پاس نہیں پہنچا لیکن جو بعد میں آپ کو بتانے لگا تھا فادرز ڈے پہ کہ اگر اچھے بیٹے ہوں یا اچھی بیٹیاں ہوں تو اپنے باپ سے اظہار محبت کے ساتھ عملن اس کے خواب کو لے کے جینے لگ جائیں تو باپ بھی زندہ ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اور یہ دونوں بیٹے جب ان سے لوگ ملتے ہیں ان کی خوش مزاجی سے خوش اتواری سے خوش اخلاقی سے خوش لباسی سے تو آف کورس اس کا پورا کریڈٹ تو باپ ہی کو جاتا ہے اور باپ نے اپنے بچوں کو اپنا ہنر دیا اپنی محبت دی جو اس کو آتا تھا وہ انہوں نے بچوں میں کنورٹ کیا اسی وجہ سے شاید یہ بچے اپنے باپ کے نام کو زیادہ دیر تک زندہ رکھیں کل آنے والے دنوں میں جب ان کے بچے ہوں گے تو ظاہر ہے اس بک کارنر کے کام کو ایک بات تو زندگی میں میں نے بھی ابزرب کی اور سیکھی کہ کولیٹی کا کام محبت کے بینا نہیں ہوتا اور کولیٹی کے کام میں اگر دو نسلوں کی محبت آجائے آپ سوچئے کہ وہ کتنا شاندار ہوگا باپ نے جس چیز کو چاہا پسند کیا اب وہ ہی جیلم بک کارنر ہے پاکستان کا قریباً ہر بڑا کولم نگار ہر بڑا رائٹر ہر بڑا شاعر وہاں جاتا ہے جا کے بیٹھتا ہے ان کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے ان کی کتابیں وہاں شائع ہوتی ہیں اور سب سے اہم یہ کہ لوگ تو کہتے تھے کتاب مر رہی ہے اس باپ نے اور ان کے بیٹوں نے کتاب کو مرنے نہیں دیا انہوں نے کتاب کو مرنے نہیں دیا کتاب ان کو مرنے نہیں دے گی آنے والے برسوں میں ان باپ بیٹوں کا نام زندہ رہے گا نام صرف اس لیے زندہ نہیں رہے گا کہ نام خوبصورت ہے نام عربی فارسی اور ہندی سے لیے گئے ہیں بلکہ وہ جو کام ہے اس کام میں جو عشق ہے جو جنون ہے جو ڈیپتھ ہے اور اپنے باپ سے سے محبت ہے اپنے باپ کا ذکر بھی وہ بڑے پیار سے کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں آنے والے دونوں میں اور زیادہ کریں گے اس لیے ان کے تو ہر کام کے بلکہ جیسے کہتے ہیں نا مارت کی ہر اینٹ پہ ان کے باپ کی مہر لگی ہوئی ہے تو فادرز ڈے ہیپی فادرز ڈے ایسے تمام محنت کرنے والے باپوں کے نام جنہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں اپنے چھوٹے چھوٹے خوابوں کو بڑا بنایا اور پھر اپنی اولاد کی آنکھوں میں اس کو منتقل کیا ان کی آنکھوں کو ان خوابوں سے روشن کیا اور انہیں اس کام سے جوڑ دیا ایک بات تو یاد رکھیے گا جو لوگ صرف پیسے کمانا چاہتے مل جاتے ان کو پر ان کو وہ عزت نہیں ملتی وہ خوشی وہ سپون نہیں ملتا وہ چھوٹی سی دکان چھوٹی سی دکان ہی رہ جاتی وہ کورنر اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں بلکہ اب تو دنیا میں بیشتر حصوں میں چکے آن لائن بھی جیلم بھو کورنر موجود ہے تو وہ ایک کورنر پورے ملک میں جگہ جگہ لاکھوں کورنرز میں منتقل ہو گیا پندرہ سو تو کتابیں ہیں جو ان کے کریڈٹ پہ ہیں اب جہاں جہاں وہ کتاب جاتی ہے ظاہرہ کتاب تو خود بولتی ہے کتاب خوشبو ہے کتاب پھول ہے کتاب مہکتی ہے اور جس نے لکھی ہو وہ بھی مہکتا ہے جس نے چھاپی ہو محبت سے وہ بھی مہکتا ہے اور جو پڑتا ہے وہ تو پھر مہک سے تازہ دم ہو جاتا ہے سلامت رہیے آباد رہیے شاد رہیے خوابوں کے ساتھ خوابوں کو جیئے اپنے خوابوں کو اپنی نسلوں میں منتقل کیجئے تاکہ ہیپی فادرز ڈے پہ اور ہیپی مدرز ڈے پہ اسی طرح محبت کا اظہار ہوتا رہا ہے اختراباس کا اجازت دیجئے اسلام لیکن